السلام علیکم افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراق ہونے نیک عمال کی طرف دل پھیرنے کے لئے بہت مفیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو پڑے گا اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا جس مشکل کے لئے پڑے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس صورت کو مسئبت کی حالت میں پڑے گا اللہ اس سے اس مسئبت کو دور کر دے گا جو شخص اسے ایک سال تک بعد نماز فجر روزانہ گیارہ مرتبہ پڑتا رہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا وہ کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا ایک عامل کا کول ہے کہ کشادگی رزق کے لئے اس صورت کو روزانہ سات مرتبہ پڑنا بہت اکثیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ تحجت کے وقت پڑے یا سوتے وقت پڑے تو انشاءاللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی جو شخص اعتقاف میں اس صورت کو تحجت کے وقت پڑے تو اس کے لئے بھی ایمانی فیوز و برکات کے لئے بہت بہتر ہے یہ صورت آمنوں کی بڑی محبوب صورت ہے بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبہ کے لئے بہت تیزی سے کام کرتی ہے اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آگئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہو جو بظاہر ناممکن نظر آرہا ہو تو اسے چاہیے کہ چالیس روز تک خلوت میں بیٹھ کر اس صورت کو چالیس مرتبہ روزانہ پڑے انشاءاللہ اس کا ہر مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور کریں اللہ حافظ